السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے ساتھ ہیں شبیر پورا نام گیا شبیر خان اور یہ آئے ہوئے ہیں بنارس سے یہ بنارس سے اپنی فیملی کے ساتھ آگرہ آئے ہوئے تھے اور آگرہ سے اپنی فیملی سے اجازت لے کر یہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے صرف آدھا دورہ ایڈریس لے کر فروض آگئے کہ مجھے اہم قاسمی صاحب سے ملنا ہے اور پوچھتے پوچھتے جو ہے یہ گھر پر تشریف ہے بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کر اور پھر مجھ سے کہنے لگے آپ سب کے ساتھ کلپ بناتے ہیں ایک کلپ میرے ساتھ بھی ضرور بنائیے گا تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی میرے سے انہوں نے قرآن پڑا ہے سارے جو سنتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری سنتیں سیکھی ہیں اور انہوں نے مجھ سے بس یہ بہت زیادہ خوشی ہوئی اور مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ یہ جو تعلق ہے میرا اور ان کا یہ ایمانی تعلق ہے فرقے کے بحث پر نہیں ہے کوئی مسلک کے بحث پر نہیں ہے بلکہ ایک ایمانی تعلق ہے اور ان کی اور میری جو محبت ہے یہ ایک پوری اسلامی محبت ہے اس میں کوئی لالچ نہیں ہے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے سے قرآن پڑا ہے سارا دین انہوں نے میرے سے سیکھا ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے مجھ سے سیکھی ہیں اور اسی وجہ سے یہ بڑی محبت کے ساتھ مجھ سے ملاقات کے لئے آگئے آدھا دورہ ایڈریس کے ساتھ تو شبیل صاحب انہوں نے مجھ سے درخواد بھی کی میرے دوست کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ ملنی پاؤ گے میں نے کہا بھئی مجھ سے کیوں نہیں مل پاؤ گا میں ان کے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں بھئی آپ مجھ سے کیوں نہیں مل سکتے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں آسمان میں رہتا ہوں میں بھی اسی زمین پر رہتا ہوں میں آپ لوگوں کو دین بتاتا ہوں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملا کرتے تھے ایسا نہیں تھا کہ حضور ملتے نہیں تھے حضور سے ملاقات بہت مشکل تھی تو سنت یہ ہے کہ اللہ والوں سے ملاقات بھی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں سب سے ملتا ہوں جہاں تک ہوتا ہے میں ملاقات کرتا ہوں یہ آئے میں نے ملاقات کی یہ مسجد پر آئے ہوئے ہیں اور یہ وہی مسجد ہے مسجد حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ جس کا تعمیری کام چل رہا ہے جی شبیرز آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ اپنے دوستوں سے یہ بہت خوش ہے اور کیسے آپ آگرا سے یہاں ہے اور یہ بنارس میں رہتے ہیں بنارس سے یہ اسپیشلی ملاقات کرنے کے لئے اور کوئی بات کتنا سیکھا ہے آپ بہت دیکھنا سورو صاحب تو کچھ نہیں آتا نمازیں پڑھتے ہیں پانچہ وقت کے نمازی ہیں اور دکان پر بھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو دکان سے ٹائم نہیں ملتا تو یہ بہان ہے تو ہی نہ چاہے تو بہان ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نماز تو دنیا کوئی دعاقت آپ کو روک نہیں سکتی دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں دکان پر بیٹھے بیٹھے نماز جو آپ کہیں گے جب کھانا کھانے کے سامنے لکھل جاتا ہے نماز کے کونے نکلتا ہے اس لئے مطلب سے نکلنے نگیا کھانا کھانے کے لئے ٹائم نکلتا ہے ٹائلٹ باتھوں کے لئے ٹائم نکلتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں تو پھر نماز تو بہت بڑی چیزیں جس سے ہم آج آتا ہے خوش ہے ہم آپ کلیپ بنا دی مینجر کلیپ بنانے میں کچھ جاتا بھی نہیں ہے اور اس سے دیکھنے والوں کے بیچ محبت بھی پڑھتی ہو آپس میں اتفاپ اور اتحاد بھی پڑھتا ہے یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ کیا کہتا آپ قرآن ایک ہے بہت چل رہی تھی کہ قرآن جب ایک ہے قعبہ ایک ہے اور پیغمبر ہمارے ایک ہے سنت سب ایک ہے سنت ہے اور احادیث مبارکہ ساری ہے جگڑا کس بات کیا بول رہے تھے میں سنت پر عمل کرتا ہوں اور میرا کوئی ہے میں انتشار بازی میں اور نفرت بازی میں نہیں کرتا بہت اچھی بات ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جزا ہم اللہ علم سے نوازے ترقی سے نوازے کامیابی سے نوازے ہمارے شبدی بھائی کو دعا کیجئے گا بھئی ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ